کیونکہ چھٹی کا روز ہے لاہوریوں کی بڑی تعداد اس وقت ناشتے کی دکانوں پر پہنچ چکی ہے کوئی نانچنے کھا رہا ہے تو کوئی مزیدہ سری پائے کا ناشتہ کر رہا ہے مزید جانیں گے پرانی انارکلی میں ایک ناشتے کی دکان پر موجود ہے ہماری نمائندہ نتاشا رحمان نتاشا بتائیے گا تو بلکل لاہوری ہیں اور روایتی ناشتہ کرنے کے لیے چھٹی کے روز گھروں سے باہر نہ نکلے ایسا تو بلکل بھی ممکن نہیں ہے اس وقت میں موجود ہوں پرانی انارکلی میں جہاں شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ صبح سویرے ہی ناشتہ کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئی ہے اور کوئی نانچنے کھا رہا ہے کوئی یہاں پر سری پائے کھا کر انجوائے کر رہا ہے میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے ان سے جانتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا صبح سویرے ہی اب ناشتہ کرنے باہر آئے ہیں کیا کہیں گے ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے سنڈے والا دن اکثر ہم باہر ناشتہ کرتے ہیں آکے بڑا انجوائے کرتے ہیں بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے ابھی ہمیں نانچنے بھونگ پائے سب کچھ کھایا ہے اللہ کا شکر ہے یہاں پر بچوں کی بات کر لیتے ہیں تو بچے بھی جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں بچوں سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہیں گے آپ مجھے بتاؤ آپ نے کیا کھایا ہے نانچنے کس کے ساتھ آئے وہ یہ بھی بتاؤ پاپا کے ساتھ پاپا کے ساتھ آئے ہیں فیملی کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر ہمیں ناشتہ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں کچھ اور لوگ موجود ہیں چھ جانتے ہیں ہاں مجھے بتائیے گا کیا کہیں گی سردیاں ہیں گیس بھی نہیں آ رہی اور گھروں سے باہر نکل ہیں میں ناشتہ کر رہے ہیں کیا کہیں گی جی سردیاں ہیں تو بس یہی ہے کہ گیس آنے چاہیے تاکہ ہم گھر میں بیٹھ کے ناشتہ کریں بچوں کے ساتھ سردی میں ہمیں باہر آنا پڑتا ہے اور گیس آنی رہی گیس آنی چاہیے یہ عمران خان سے ہماری ازارش ہے کہ ہماری جو مانگیں ہیں وہ پوری کریں ہم نے ان کی بات ستی یہاں پر یہ شکوہ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں کہ گیس تو آنے ہی تو ان کو گھروں سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے ناشتہ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ خوب انجوائی کر رہے ہیں کیونکہ موسم بھی کافی اچھا ہے تو ایسا میں لوگوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ گھروں سے باہر نکلیں ناشتہ کریں تو یہاں پر گرمہ گرم کیونکہ موسم سردیاں ہیں تو گرمہ گرم چائے بھی پی رہے ہیں لوگ اور ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ناشتہ بھی کیا جا رہا ہے لوگوں کی کافی بڑی تعداد جو یہاں پر ہمیں خوب کھا پی کر انجوائی کرتے نظر آ رہے ہیں جی بلکل عوام کی بڑی تعداد جو ہے گھروں سے باہر ناشتہ کا انجوائی کر رہی ہے